اور اس وقت سے لگتار کبھی کبھی کچھ مہینوں کے لیے یا پھر کچھ دنوں کے لیے آوات آباد کے اسی گھر میں اسامہ بن لادن رہا کرتا تھا اس بات کی جانکاری اگست سے امریکی سرکار کے پاس تھی لیکن پکتہ جانکاری اور تمام جانکاریوں کے آدھار پر ایک پوری یوجنہ بد طریقے سے اس آپریشن کو انجام دیا گیا ایک ہفتے پہلے جب یہ جانکاری پکتہ ہو گئی کہ آبات آباد میں ہی وہ موجود ہے اور اسی گھر میں کچھ وقت سے رہ رہا ہے تو اسامہ بن لادن کے لیے پچیس کمانڈوز کو ٹرین کیا گیا جو کی نیوی سیلز اور ایسیس آپریشنز گروپ کے تھے اور ان کمانڈوز کو وہی پہ ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر افغانستان بھیجا گیا جہاں سے آج صبح یعنی پاکستانی سمیہ ڈیڑھ بجے گیت کے آس پاس اس آپریشن کو انجام دیا گیا چالیس منٹ کے اس آپریشن میں اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا فیس ریکنیشن ٹیکنیک سے اسے پہچان کرنے کے بعد سر میں گولی مار کر اسے مار ڈالا گیا تو کل میرا کر اسے دیکھا جائے بہت ہی سونیوجت اور بہت ہی پلانڈ طریقے سے اس پورے آپریشن کو انجام دیا گیا اور زائر سے باتیں اس کے فال آؤٹس کو لے کر بھی امریکی راشپتی براک ابامہ نے پہلے ہی سوچا ہوگا اور تب ہی اس پورے آپریشن کو ہری جھنڈی دی گئی تھی